اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کیفے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگلے ماہ آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے آئی سی سی مینس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے سابق آسٹریلیان کرکٹر میتھیو ہیڈن کو قومی کرکٹ ٹیم کا منٹور مقرر کر دیا ہے میتھیو ہیڈن اس سے پہلے گزشتہ سال ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بھی قومی ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں میتھیو ہیڈن پندرہ اکتوبر کو برسپن میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے اس سے قبل قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں سی فریقی سریز کھیلنے کے بعد پندرہ اکتوبر کو آسٹریلیا پہنچے گی آئی سی سی مینس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اکتوبر نومبر میں آسٹریلیا میں کھیلے جائے گا آسٹریلیا جانے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں تین ملکی سریز میں شرکت کرے گی یہ ٹرائی نیشن سریز کرائیس چرچ میں کھیلے جائے گی جس میں پاکستان نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر میتھیو ہیڈن کو پاکستان ٹیم کے ساتھ خوش آمدیت کہتے ہیں رمیز راجہ کہتے ہیں کہ آسٹریلین کنڈیشن سے ان کی واقفیت ٹیم کے بہت کام آئے گی اس موقع پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے منٹور میتھیو ہیڈن کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے پر انتہائی خوش اور پرجوش ہیں اور انہوں نے امید ہے کہ آئیسی سی مینس ٹی ٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اسی طرح کی کرکتگی کا مظاہرہ کرے گی جس طرح سے ایشیا کپ میں پرفارمس دکھا رہی ہے میتھیو ہیڈن کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی ایشیا کپ میں کرکتگی کو فالو کر رہا ہوں اور اس ٹیم کو دوبارہ جوائن کرنے پر انتہائی پرجوش ہوں تاہم دوسری طرف ہیڈ کوچ سکلین مشتاق اور بیٹنگ لیجنڈ محمد یوسف کی قومی کرکٹیم کے ساتھ موجودگی کی صورت میں میتھیو ہیڈن کی تیعیناتی پر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں دیکھتے رہیے سپورٹس کیفے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ